پیش خدمت ہے ہیلووین کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ وہ دروازہ پند کرنا نہ بھولی وہ پمکن ہٹ اس کے سر پر سوار تھا اس نے پھر زور سے کہا کوئی ہے مگر وہاں صرف خاموشی تھی سامنے دیوار پر گھڑی لگی ہوئی تھی اس نے سویچ بورٹ کے بٹن دبائے تو لائٹ چل گئی گھڑی رکی ہوئی تھی اس میں بارہ بج رہے تھے اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تو دو بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے اس کو رونا آ رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ نہ اس راستے پر آتی نہ ہی وہ ان حالات میں پھستی اسے وہیں سڑک پر انتظار کرنا چاہیے تھا اس کے سامنے میز پر ٹری میں سرخ سرخ بلکل فریش سیب رکھے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر اس کی بھوک جاگ اٹھی اس نے جھجکتے ہوئے ایک سیب اٹھا لیا اس نے سیب کا بائٹ لیا سیب بے حد میٹھا تھا اچانک اسے دور سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی وہ مڑی تو تھوڑے فاصلے پر باتھروم تھا اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی وہ اسی طرف پڑھی ہیلو اس نے دروازے کو انگلی سے نوک کیا مگر کوئی آواز نہیں آئی تو وہ اندر داخل ہوئی چھت سے لگے شاور سے پانی گر رہا تھا مگر جیسے ہی اس کی نظر سائیڈ میں رکھے بات ٹپ پر پڑھی تو اس کی چیخ نکل گئی اس میں ایک مردہ عورت پڑھی ہوئی تھی وہ لاش اب سڑنے لگی تھی وہ بھاگ کر پاہر آ گئی اسے اپنے ہوتوں کے کنارے پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا اس نے ہاتھ پھیرا تو وہاں ایک کیڑا تھا اس کو اپنے موں کے اندر سرسراہت محسوس ہوئی اس نے ہاتھ میں پکڑے سیپ کو دیکھا تو اسے اکائی آ گئی سیپ سڑا ہوا تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے اس نے موں میں موجود سیپ دھوک دیا اور ہاتھ میں پکڑا سیپ دور پھیک دیا اچانک باتھروم کا دروازہ چرچرہ کر کھلنے لگا دروازے پر اس کو سڑا ہوا ہاتھ نظر آیا یہ اسی عورت کا ہاتھ تھا جو بات ٹب میں پڑی تھی اس نے باہر کے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور آگے دوڑنے لگی تھوڑے فاصلے پر موجود ایک گھر کا دروازہ اسے کھلا ہوا نظر آیا اس نے اس گھر کے دروازے کے اندر جھانکا گیٹ کے آگے لان تھا جس میں لگا جھولا ہل رہا تھا اس پر ایک بچی گڑیا لیے بیٹھی تھی اس نے آگے پڑھ کر اس بچی سے پوچھا بیٹا گھر میں موم ڈیڈ ہیں آپ کے بچی نے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کر دیا تو اس کی جان میں جان آئی جولی اندر کی طرف پڑ گئی اندر ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر مومبتیاں جل رہی تھی اور ایک آدمی عورت بیٹھے ہوئے تھے معاف کیجئے گا میں بغیر اجازت آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی مگر دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں اس نے کرسی کھسکاتے ہوئے پوچھا مگر دونوں اب بھی خاموش رہے are you guys okay اس نے آگے پڑھ کر عورت سے پوچھا جو میز پر چائے کا کپ پکڑے بیٹھی تھی اس نے آدمی کی طرف دیکھا وہ ہاتھ میں اخبار تھامے اس پر جھکا ہوا تھا اس نے عورت کے کندے پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ کے تباو سے ہیلی اور ٹوٹ کر پکھرنے لگی اس کا ہاتھ چائے کے کپ میں ہی رہ گیا وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی تو اس آدمی سے ٹکرا گئی آدمی کرسی سے نیچے گرا اور ریزہ ریزہ ہو کر فرش پر بکھر گیا جولی الٹے قدموں باہر بھاگی اوہ گاڈ ہیلپ می اس نے روتے ہوئے کہا لون میں بچی ابھی تک جھولے میں بیٹھی تھی اس سے پہلے کی جولی باہر نکل جاتی وہ بچی کوت کر اس کے سامنے آگئی اس کے ہاتھ میں گڑیا کے ساتھ ایک ٹوکری بھی تھی اس نے کہا ٹرک اور ٹریٹ جولی نے درتے درتے اپنی جنس کے پاکٹ سے چوکلیٹ نکال کر بچی کی ٹوکری میں ڈال دی بچی نے غررا کر چوکلیٹ سمین پر مار دی ای وانٹ یور بلڈ اتنا کہہ کر بچی نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس کی گردن پر خود بخود کٹ لگ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا جولی کی نیلی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں وہ چیخیں مارتی گھر سے باہر بھاگ نکلی وہ بھاگتی جا رہی تھی اور دہاڑیں مار مار کر رو رہی تھی اوپر سے ہاتھ میں اتنی تکلیف تھی کہ اس کا برا حال ہو رہا تھا پھر وہ ایک چکے سمین پر گر پڑی وہ اٹھی اور گھٹنوں کے بل سمین پر ٹک کر کہرے کہرے سانس لینے لگی دور سے کہہ کہہ کی آواز سنائی دی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں پمکن ہیٹ کی آنکھوں اور مو سے جھلکتی روشنیاں بہت خوفناک لگ رہی تھی اوہ گاڈ اس کا دم نکلنے لگا وہ اٹھی اور پھر سے دوڑنے لگی سارے گھر ویران پڑے تھے پھر اس کو دور ایک گھر میں روشنی نظر آئی تو اس کے قدم بے ساکتا اس گھر کی طرف مڑ گئے اور وہاں سے اس نے بھاگنا شروع کر دیا دروازے پر پہنچ کر بے تہاشا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کچھ دیر میں اندر سے دروازے کی کنٹی کھلنے کی آواز آئی دروازہ کھلا اور اس کے پیچھے ایک بڑی عورت نکلی اس نے سوالیاں نظروں سے اس کی طرف دیکھا پھر بولی کون ہو تم اور رات کے اس وقت کیا کر رہی ہو پہلے میں اندر آ جاؤں اس نے پیچارگی اور التجا بھرے انداز سے پوچھا عورت نے پہلے سوچا پھر بولی اچھا آ جاؤ اور اس کو اندر آنے کا راستہ دے دیا جولی تیر کی طرح اندر خز گئی عورت نے تروازہ پند کر لیا اب بتاؤ کون ہو تم اور اتنی رات میں اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو کس کے گھر آئی ہو عورت نے سوالات کی لائن لگا دی میرا نام جولی ہے دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی ہے سڑک پر کوئی نہ ملا تو میں مدد کے لیے چلتی چلتی یہاں پہنچ گئی اس نے جان بوچ کر گزرے واقعات کا ذکر نہیں کیا اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی تو وہ سوالتین بچا رہی تھی پھر اس نے اپنی رسٹ واش دیکھی وہ بھی سوالتین بچا رہی تھی اس کا مطلب ہے یہ گھر نورمل ہے جولی نے دل میں سوچا تم بیٹھو چل چل کر پیر تھک گئے ہوں گے تمہارے ابھی میرا بیٹا آ جائے تو وہ تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دے گا جولی کو کچھ اتمنان ہوا وہ سوفے پر بیٹھ گئی یہ تمہارے کندے پر کیا ہوا ہے بوڑی عورت نے سوال کیا وہ میں گر گئی تھی کوئی نکیلی چیز پڑی تھی وہ لگ گئی جولی نے بات بنا دی میں تمہارے لیے دوال آتی ہوں عورت نے اس کو ایک مرہم لگانے کو دیا اس نے اپنے کاندے پر لگا لیا تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی کچھ کھایا بھی ہے تم نے یا نہیں عورت کے سوال پر اس نے اپنے خوشک ہوتوں پر زبان پھیری اسے سچ مچ بہت بھوک لگ رہی تھی مگر خوف اس کی بھوک پر ہاوی تھا اس خوف میں کمی آئی تو بھوک کا احساس پھر سر اٹھانے لگا نہیں رہنے دیں آپ کو زہمت ہوگی ویسے بھی میں نے آپ کو نیت سے جگہ کر پریشان کر دیا اس نے جھجکتے ہوئے کہا ارے نہیں آج کیسی نیت آج تو ہیلووین نائٹ ہے ہمارے لیے خاص تو پھر سونا کیسا بڑھی عورت کی آنکھیں چمکنے لگیں ٹھہرو میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں اور کمرے سے نکل گئی جولی نے سوفے سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں گزرنے والا ہر واقعہ فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا وہ سب کیا تھا حقیقت تھی یا میرا وہم تھا یا کسی کا بےہوتا مزاک کہیں وہ وہی کالر ٹاؤم تو نہیں جو مجھے تھمکا رہا تھا نہیں نہیں اسے کیا پتا کہ میں کدھر جاؤں گی کہاں رہتی ہوں یا پھر سب سچ میں ہوا ہے کیا بھوتوں کا وجود ہوتا ہے وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت سے دوچار تھی کھانا گرم ہو گیا ہے بڑی عورت کی آواز سے جولی نے آنکھیں کھول دیں اور سیدھی ہو گئی آ جاؤ اس طرف عورت کہہ کر اندر کی طرف چل پڑی جولی اس کے پیچھے جانے لگی برابر والے کمرے میں کھانے کی میز تھی جس پر سوپ کا گرما گرم بھاپ اڑاتا پیالا پلیٹ میں بھونے ہوئے گوشت کے پارچے سلاعت کی ڈش جولی سب کچھ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی میں بہت شرمندہ ہوں میری وجہ سے آپ کو رات کے اس پہر اتنی زہمت اٹھانی پڑ رہی ہے جولی نے جھنپ کر کہا باتیں چھوڑو کھانا کھاؤ تھنڈا ہو جائے گا ہاں اگر تھنڈا ہو گیا تو پھر ضرور مجھے دوبارہ گرم کرنے کی زہمت کرنی پڑے گی بڑی عورت نے مزاک کرتے ہوئے کہا جولی مسکراتی ہوئی کورسی کھینچ کر بیٹھ گئی آپ نہیں لیں گی جولی نے پوچھا نہیں میں کھانا کھا چکی ہوں اور کرسی کھیچ کر وہ بھی بیٹھ گئی جولی نے چمچے میں سوپ لیا اور پی کر اس کو ایک عجیب سی لذت کا احساس ہوا یہ تو بہت مزے دار ہے اس نے کہا اس کی بات سن کر عورت کی آنکھیں چمکنے لگیں اگر جولی اس عورت کا دماغ پڑھ سکتی تو وہ چیخیں مارتی بھاگ جاتی وہ عورت دل میں کہہ رہی تھی کہ مزے دار کیوں نہیں ہوگا آخر انسانی گوشت کا سوپ جو ہے جس کا گوشت بہت نرم اور لذیذ ہوتا ہے جولی نے چلدی چلدی سوپ ختم کر لیا اور چھوڑی کاٹا اٹھا کر گوشت کے پارچے کو کھانے کے لیے کٹ کر موں میں رکھا اتنا لذیذ گوشت جولی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا ڈیلیشیس جولی کے موں سے پیس ساختہ نکلا جولی نے چلدی چلدی تمام گوشت کے پارچے ساف کر دیے چھوڑی کاٹا رکھ کر نیپکن سے موں ساف کرتے ہوئے اس نے کہا بلا شبہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ آپ ایک بہترین کک ہیں جولی نے اپنا جملہ ادورہ چھوڑا تو بڑھی عورت بولی میسیس کیتھرین ہم بھی عجیب ہیں کس سب باتیں کر لیں اور میں نے اپنا نام نہیں بتایا جولی کا خوف بلکل بھاگ چکا تھا اس نے دل کھول کر میسیس کیتھرین کے کھانے کی تعریفیں کی فیسے میں نے اتنا سافٹ اور ذائکے دار گوشت کبھی نہیں کھایا وہ کس جانور کا گوشت تھا جولی نے سوال کیا انسان کا گوشت بڑھی عورت نے کہا تو جولی کو سامپ سون گیا کمرے میں خاموشی چھا گئی ہاں 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 بڑھی عورت نے زور سے کہکھا لگایا میں مزاک کر رہی ہوں تو جولی بھی ہسنے لگی آپ نے تو مجھے درا ہی دیا تھا میسیس کیتھرین جولی کی ہسی کھوکلی تھی وہ سچ مچ خوف زدہ ہو گئی تھی ابھی ڈینر کی ایک چیز باقی ہے وہ یہاں نہیں سوفے پر چل کر سرف کروں گی آرام سے پیٹھ کر پاتے کرتے ہوئے انجائے کریں گے میسیس کیتھرین بولی اور پھر دونوں واپس سوفے پر آ کر پیٹھ گئیں بڑھی عورت اٹھ کر اندر گئی جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بوتل اور گلاس تھے یہ خاص تمہارے لیے ریڈ وائن بڑھی عورت نے گلاس میں ریڈ وائن اڈیلتے ہوئے کہا جولی نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھایا اور تھینکس کہا پہلا سپ لیتے ہی جولی کو اس کا ذائقہ عجیب سا لگا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں جولی بولی میرے شوہر نے کافی پہلے دوسری شادی کر لی تھی میں اور میرا بیٹا اکیلے رہتے ہیں میرے بیٹے کا نام سیم ویلسن ہے سیم ویلسن کے نام پر جولی کے ہوتھوں سے لگا گلاس وہی کا وہی رہ گیا اچھا رکو میں تمہیں اپنی تصویریں دکھاتی ہوں بڑھی عورت پھر اندر چلی گئی ضروری تو نہیں کہ یہ وہی سیم ویلسن ہو جولی نے اپنی تسلی خود ہی کر لی اتنے میں بڑھی عورت تصویر لیے اس کے پرابر آ کر پیٹ گئی یہ میرے شوہر کی تصویر ہے دوسری تصویر دیکھ کر جولی کی سٹھی گم ہو گئی اور تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی سیم اگر تم ہمارے مشورے پر عمل کرو تو جولی تم سے ضرور دوستی کر لے گی ہم اس کے دوست ہیں اور اس کی پسند نا پسند جانتے ہیں سیم جولی کا کلاس فیلو تھا مگر جولی کو جانے کیوں سیم سے چڑھ تھی ایسا کوئی موقع جولی ہاتھ سے نہ جانے دیتی جس میں وہ سیم کی پیزتی کر سکتی ہو جبکہ سیم کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ کسی طرح جولی سے دوستی کر لے دوستی تو دور کی بات جولی کو سیم کی موجودگی سے چڑھ ہوتی تھی اور اب جولی کے دوست ہیلووین پر سیم کو بے وکوف بنا رہے تھے کہ وہ جولی کو ڈرا کر اس کی دوستی پاس سکتا ہے کیونکہ جولی کو ہیلووین بہت پسند ہے جبکہ سچائی اس کے اُلڑ تھی جولی کے نزدیک ہیلووین ایک بھونڈا تہوار تھا اور نہ ہی وہ بھوتوں میں تلچسپی رکھتی تھی اس ہیلووین پر تو سینڈرا بھی اپنے گھر گئی ہوئی تھی جولی نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا دوسری طرف سیم کو جولی کے دوستوں نے اُلڑ بنا کر رازی کر لیا تھا جولی اکیلی گھر پر ٹی وی دیکھ رہی تھی مگر اس کا پارہ ہائی ہو رہا تھا بچوں نے ٹرک اور ٹرٹ کے لیے دروازہ بجا بجا کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا مگر جولی بھی اپنے نام کی طرح ہی تھی کہ اس نے گن کر ہر ایک بچے کو ڈانٹ کر بھگایا تھا اسے کسی ایک بچے پر بھی رحم نہ آیا مجال ہے جو وہ ایک گینڈی دیتی جولی سینڈویچ کھاتے ہوئے ڈرنک ہوتو تک لے جا رہی تھی کہ ایک بار پھر ڈور بیل بجی جولی نے گلاس میز پر پٹکا اور پھر زور زور سے پیر مار دی گیٹ پر گئی زور سے گیٹ کھولا دروازہ کھلتے ہی تیز ہوا کے چھوکے سے اس کے سنہری بال اڑ کر اس کے چہرے پر بکھر گئے اس نے بال سمیٹے مگر وہاں کوئی نہ تھا اس نے دروازہ بند کیا اور سوفے پر تھام سے گر گئی اور پلیٹ سے فرنچ فرائز اٹھا کر کھانے لگی ٹی وی پر ہر چکے ہیلووین چل رہی تھی جولی اٹھی اور مووی پلیئر میں اپنی پسند کی مووی لگا کر واپس آ کر پیٹ گئی مووی شروع ہوئے چند منٹ ہی کزرے تھے کہ پھر دور بیل بجی جولی نے سنی انسنی کر دی تھوڑی دیر میں بیل بجنی بند ہو گئی جولی کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا اس نے ٹی وی آف کر دیا برتن کچن میں رکھ کر وہ بستر میں کھس گئی سامنے گھڑی میں ساڑھے پارہ بج رہے تھے جولی نے مو تکیہ میں دے کر آنکھیں موند لی تھک 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 کی آواز جولی کو اپنے سر پر پڑے ہتھوڑے کی آواز معلوم ہوئی جولی نے آنکھ کھولی تو آواز رک گئی اس نے پھر آنکھیں بند کر لی اور تکیہ میں مو دے دیا تھک 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 آواز پھر آئی تو اس نے آواز پر گوھر کیا تو آواز چھت میں سے آ رہی تھی اوپر بھی ایک کمرہ تھا جس میں فالتو سامان رکھا ہوا تھا اس سے پہلے کی وہ پھر آنکھ بند کر دی تھک 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 وہ غرراتی ہوئی بستر سے نکلی اور پیر پٹکتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اوپر پہنچ کر اس نے کمرے کا تروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اس نے دیوار پر لگے سوچ کو ٹٹولا اور لائٹ چلا کر چاروں طرف دیکھنے لگی پھر اس کی نظر کمرے میں لگی شیشے کی کھڑکی پر پڑی کھڑکی کے باہر کوئی ہیلوین کی مناسبت سے پمکن ہیڈ کا گیٹ اپ کیا ہوا تھا اور وہ کھڑکی کو سلائٹ کر کے اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر کھڑکی آدھی کھل کر اٹھکی ہوئی تھی اور اسے اوپر اٹھانے کی کوشش سے ٹھک ٹھک کی آواز پیدا ہو رہی تھی پھر کھڑکی ایک جھٹکے سے کھل گئی اور وہ پمکن ہیڈ اندر داخل ہو گیا اس کا رخ جولی کی طرف ہی تھا جولی پہلے ہی بچوں کی وجہ سے غصے میں تھی اس نے چلا کر کہا ہی یو جو کوئی بھی ہو یہاں سے فوراں دفع ہو جاؤ مجھے ایسے بےہودہ مزاک بلکل پسند نہیں ہے مگر اس شخص نے جولی کی بات سنی انسنی کر دی اور آہستہ آہستہ آگے پڑھنے لگا دیکھو میں تمہیں وارن کر رہی ہوں میں میں اتنا کہہ کر جولی نے بیسپول کا پیٹ اٹھایا جو سائیڈ میں رکھا ہوا تھا میں اس پیٹ سے تمہارا یہ قدو نماز سر توڑ دوں گی جولی نے خبردار کیا مگر اس شخص کے قدم نہ رکے اور وہ بلکل جولی کے قریب پہنچنے لگا تھا تو اس نے بیٹ بلند کیا اور ایک وار زور سے اس شخص کے کندے پر کر دیا وہ شخص لڑکھڑاتا ہوا دور جا گیرا وہ پھر کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھوں سے جولی کو رکنے کے لیے کہا اور اپنے ہاتھ آگے کرے مگر جولی سمجھی کہ وہ اسے درانے کی کوشش کر رہا تھا جولی نے غلط فہمی میں ایک بار بیٹ پھر فضا میں بلند کیا اور پھر پور طاقت سے پیٹ اس شخص کے سر پر دے مارا سر پر پہنا ہوا پمکن پھٹ کر زمین پر بکھر گیا اور ساتھ وہ شخص لہرا کر زمین بوس ہو گیا اس کے سر کے آس پاس خون کی لکیریں نمدار ہونے لگیں تو جولی کے ہاتھ سے پیٹ چھوٹ گیا اس کے قریب جا کر اس شخص کو دیکھا وہ سیم ویلسن تھا جولی کا کلاس فیلو او گاڈ او نو یہ میں نے کیا کر دیا جولی نے بالوں میں انگلیاں ڈال کر کہا وہ سیم کے پاس آئی اس کے سر سے خون بہ رہا تھا مگر سانس آ رہی تھی جولی نے بڑی مشکل سے سیم کو گھسیٹا اور پھر نیچے لا کر اس کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گئی اسپتال میں جولی نے اپنا نام بھی غلط بتایا اور یہ کہا کہ وہ راستے میں جا رہی تھی تو یہ نوجوان سڑک پر پڑا ملا اور اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئی گھر آ کر اس نے وہ بیٹ چلا دیا اور سارے خون کے تھبے ساف کر دیے اگلے دن اس کو نیوز مل گئی کہ سیم کی ایک حاصے میں ڈیتھ ہو گئی ہے اسپتال پہنچ جانے کے پاوجود سر کی چوٹ اتنی شدید تھی کہ وہ بچ نہ سکا کالج میں سب سیم کے مرنے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے بے چارہ سیم جانتی ہو جولی وہ بچارہ ہمارے مزاق تک میں آ گیا تھا ہیلووین نائٹ پر وہ صرف اسی وجہ سے پمکن ہیٹ بننا چاہتا تھا کہ ہم نے اسے بے کوف بنایا تھا کہ تمہیں پمکن ہیٹ بہت پسند ہے اور تم خوش ہو کر اس کو اپنے فرنڈز کے گروپ میں شامل کر لوگی مگر افسوس اس کی نوبت ہی نہ آسکی جولی کو دل ہی دل میں اپنے کیے پر افسوس ہو رہا تھا مگر وہ خاموش رہی بولتی بھی تو کیا اور اگر بولتی تو فس جاتی سیم کی ماں کا دنیا میں اپنے بیٹے کے سیوا کوئی نہ تھا وہ بیچاری اپنے اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ سہ نہ سکی اور اس نے گلے میں پھندہ لگا کر خودکشی کر لی کچھ دن یہ خبر سب کے لیے ہات ٹاپک بنی رہی مگر پھر وقت کے ساتھ اس پر دھول جمنے لگی اور لوگ کیا خود جولی بھی اس بات کو بھول گئی تمہیں کیسی لگی بڑھی عورت کی آواز پر جولی ماضی سے نکل آئی کیا چیز جولی نے خبراتے ہوئے پوچھا یہ ریڈ وائن بڑھی عورت بولی اچھی جولی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا ہاں پسند تو ضرور آئے گی آخر خون تو تمہارے مو لگ ہی چکا ہے بڑھی عورت کا کہنا تھا کہ جولی نے اپنے گلاس کی طرف دیکھا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا جولی کو اپکائی آئی اور اس نے گلاس فرش پر پھینک دیا کتنی بے رحمی سے تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا ایسا کیا کیا تھا سیم نے بڑھی عورت کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح تہکنے لگیں اور اس کا رنگ سفید پرف کی مانند ہو گیا جولی ڈر کر پیچھے کھسکنے لگی وہ ایک حادثہ تھا میں نے اسے پھگانے کے لیے بیٹ مارا تھا جولی نے لرستے ہوئے کہا بکواس کرتی ہو تم بڑھی عورت تہاڑی تو جولی سوفے سے نیچے گر پڑی اس کے پسی نے چھوٹ گئے تم نے قتل کیا تھا میرے سیم کا بڑھی عورت بولی دھپ 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 کرتا ہوا کوئی سیڑھیاں اتر رہا تھا جولی نے آواز کی طرف کرتن گھما کر اوپر مو اٹھایا تو اس کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا وہ پمکن ہیڈ یعنی سیم تھا اس کے ہاتھ میں ایک بیسپال بیٹ تھا جولی لڑکھڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ چھوٹ کر بولی سیم مجھے ماف کر دو اور رونے لگی وہ پمکن ہیڈ اس کے قریب پہنچ کر لمحے بھر کے لیے سر چھکا کر کھڑا ہوا اور پھر اچانک اپنا بیٹ والا ہاتھ فضا میں بلند کر کے جولی پر وار کر دیا جولی کی قسمت تھی کہ وہ وقت پر ایک طرف ہو گئی ورنہ اس کے سر کے پرخچے اڑ جاتے جولی مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور جدھر سے آئی تھی ادھر ہی کی طرف دوڑنے لگی بھاگتے بھاگتے سارے گھر پھر اس کے سامنے آ رہے تھے مگر وہ پوری طاقت سے بھاگتی رہی اچانک جولی کے پیروں میں ایک پتھر آ گیا اور وہ ٹھوکر کھا کر مو کے پل سمین پر جا گری اس کو اپنی سبان پر نمکین سائکہ محسوس ہوا اس نے اپنا مو ٹٹولا تو اس کو اپنے ہوتوں پر چپ چپا ہٹ سی محسوس ہوئی اس کا نیچلا ہوت پھٹ گیا اور اس سے کھون بہ رہا تھا اچانک جولی کو اپنی پندلی میں انگارے تہکتے محسوس ہوئے اس کی چیخیں نکل گئیں اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی پندلی میسس کیتھرین کی انگلیوں کے گرفت میں تھی جو پندلی میں پیوس تھیں جولی نے دوسرے پیر سے ایک زور تار لات اس کے مو پر رسید کی وہ پوڑھی عورت دور جا گری جولی لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی تو پیچھی سے کسی نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے تپوچ لیا وہ اپنے نکیلے ناخنوں سے جولی کے پیٹ کو نوچنے لگا جہاں جہاں اس کی انگلیاں پیوست ہوتی وہ وہیں سے گوشت ادھیڑ دیتا جولی زبیہ ہوتے پکرے کی طرح چیخ رہی تھی اس نے بے ساختہ خود کو پیچھے تھکیلنا شروع کر دیا اور پھر ایک دفعہ اس کے پیروں سے کچھ ٹکرایا اور وہ پمکن ہیٹ سمیت زمین پر جا پڑی پمکن ہیٹ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو جولی نے لمحہ نہ لگایا اور گرتی پڑتی پھر بھاگنے لگی وہ دوبارہ انہی چھاڑیوں والے راستے پر بھاگ رہی تھی اس کی ہمت بلکل جواب دے رہی تھی اور اس کی رفتار مدھم ہوتی جا رہی تھی وہ کسی بھی لمحے گر کر بے ہوش ہو جاتی اچانک کسی نے اس کی کمر میں پیچھے سے نکیلی چیز گھسیڑ دی آہ کی آواز کے ساتھ جولی زمین پر گر گئی اس میں اب اٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی اسے اپنی موت سر پر نظر آ رہی تھی پھر کسی نے اس کے پالوں سے پکڑ کر کھینچا تو اس کو اب درد کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا وہ پوری طرح سن ہو چکی تھی میسیس کیتھرین نے جولی کی سنہری بال مٹھی میں چکڑ رکھے تھے پھر اس کی گرفت اور سخت ہوئی تو جولی کا سر پیچھے کھچ گیا اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہو گیا سیم بیٹا گار دے اس کی گردن جولی کو آخری آواز اس پمکین ہیٹ کے شیطانی کہکہ کی آئی اچانک جولی کی آنکھیں سورج کی کرنوں سے چوندھی آ گئیں اور ان دونوں ماں بیٹے کے وجود میں آگ پھڑک اٹھی جولی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی جولی کے رات پر غائب ہونے پر اگلی صبح سینڈرا نے پولیس کو انفارم کیا اور ان کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن سے واپس جانے والے راستے پر پھر گئی وہاں سینڈرا کی گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی مگر اس میں جولی موجود نہ تھی پولیس نے سامنے دیکھا پھر اسی راستے پر ان کی نظر پڑی تو وہ سب اسی طرف چل پڑے کچھ دور جا کر انہیں جولی زمین پر زخموں سے چور بے ہوش پڑی مل گئی سینڈرا نے جلدی سے جولی کو دیکھا پھر پولیس نے ایمبولنس کال کر کے جولی کو اسپتال پہنچایا جولی کی حالت بہت خراب تھی دو دن میں وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا مگر پولیس کی بات سن کر جولی شوق رہ گئی آفیسر نے اسے بتایا کہ اس جگہ کی پوری انکوائری کر لی گئی ہے وہاں کوئی مکان نہیں ہے بلکہ وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جو آج سے نہیں سالوں سے موجود ہے میم یا تو آپ جگہ غلط بتا رہی ہیں یا پھر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایسا تو نہیں کہ کسی نے آپ کو لوٹنے کی کوشش کی ہو اور آپ ڈر کر نہیں بتا رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں جولی کو غصہ آ گیا سینڈرا نے بات کو سنبھالتے ہوئے آفیسر کو جانے کے لیے کہہ دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جولی بھوتوں پر یقین نہیں کرتی اور اگر وہ یہ کہہ رہی ہے تو اس میں ضرور سچائی ہوگی جولی تم آرام کرو میں باہر آفیسر سے بات کر کے آتی ہوں اور وہ باہر نکل گئی جولی نے تھنڈی سانس لی اسے وہ تمام واقعات اچھی طرح یاد تھے اور اس کے زخم اس بات کا ثبوت تھے کہ اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا بلکہ وہ سب سچا تھا اب جولی کی رائے بھوتوں، چڑیلوں، روحوں، ویمپائرز اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بدل گئی تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ اپنے شو میں اپنے سب کالرز سے اس ہیلووین کے لیے معافی مانگے گی جولی نے اپنے گناہ کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ